اسلام علیکم ویلکم تو سکسٹی ڈے جاوہ سکرپٹ چیلنج جی دوستو آج سے ہم ساٹھ دن کا سمجھلے دو منت کا جاوہ سکرپٹ کا ایک سمجھلے چیلنج شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم ہر روز کوئی نہ کوئی جاوہ سکرپٹ کی مدد سے کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا پروجیکٹ کیا کریں گے تو آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ چینج بیکگرونڈ اس میں ہم اس بٹن پر کلک کریں گے تو اس جو ڈیو ہے اس کا بیکگرونڈ کلر چینج ہوگا جاوہ سکرپٹ کو سیکھنے کا بیسٹ وی یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہم چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ کریں تو آج سے ہم اس کی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ ساٹھ پروجیکٹس ہم اس میں کریں گے کنٹینیویس لی جس میں ہم بیسکس سٹارڈ کریں گے اور ایڈوانس تک جائیں گے جب آپ ساٹھ پروجیکٹ کرو گے تو اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جاوہ سکرپ کا ویب کے ریلیٹر کوئی پروجیکٹ ہوگا تو ہم لوگ یا آپ لوگ نہیں کر سکیں گے اس سے پہلے اگر آپ لوگ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں تاکہ اس سے میرا بھی حوصلہ بلان دو اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ ویڈیو ریکوینڈ دو تو چلیئے دوستو شروع کرتے ہیں یہ سب سے پہلے اس کو دیکھ لیں جیسے میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو اس کا بیک گرونڈ کلر چینج ہو رہا ہے یعنی ساملے یہ رینڈم کلر پک کر رہا ہے اس کے لیے سب سے پہلے میں ایک ساملے انڈیکس.html لیتا ہوں خالی فائل ہوگی اور ساتھ میں اس کا پریڈیو بھی اوپن کر لیتے ہیں اور ایک style.css اور main.js 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 اور یہ تینوں فائلیں لینک کو index.html کے ساتھ main.jsp آپ کی لینک کو اور style.css پی لینک کو اب اتنی تو آپ کو html اور css آنے ہی چاہیے اب اتنی بھی نہیں آتی تو آپ جا کے پہلے پریویس کورسز دیکھیں اس کے بعد آپ اس میں جامپ کریں اس میں سب سے پہلے میں ایکس دوں گا div اور اس کو میں کلاس دوں گا container div.container container اور اس کے اندر match2 کی heading لوں گا اور اس میں میں لکھوں گا background color background color اور اس کے آگے میں space دے کے span کا tag لکھتا ہوں اور اس کو میں کلاس دوں گا color اور اس میں کوئی بھی میں color کو لکھ دیتا ہوں یا میں f1, f5, f8 رکھ دیتے ہیں f8 اس کو کیا save اور اس کے نیچے آتا ہوں اور ایک button لیتا ہوں button کو ہم کلاس بھی دیں گے تو اس کے لیے میں button tonbutton.btn .btn اور hero اس کو save کیا اس میں میں لکھ دیتا ہوں change bg اور اس کے نیچے میں active لیتا ہوں اور اس کو میں کلاس دوں گا box اور اس کو id بھی دوں گا box اور اس کے اندر میں لکھوں گا change mean تو اتنا تھا اس کا html کا code اب اب بنتے ہیں اس کے css کا code میں css کا code میں سب سے پہلے ہم اس کے جو container ہے اس کو style کریں گے تو اس کے لیے .container class کو get کروں گا سب سے پہلے اس سے میں width دوں گا 60% اور اس کو دیں گے margin auto اور ہم اس کو text align center اور اس کے بعد جو button ہے اس کو style کریں گے تو button کو style کرنے کے لیے button کا tag جو یہاں پہ لکھوں گا اس کو select کروں گا css پہ selected مدد سے اور اس کو سب سے میں padding دوں گا padding top اور bottom سے میں اسے دوں گا 15 pixel اور left right سے 30 pixel اور outline اس کے میں کروں گا none جو اس کے نیچے اوپر یہ چھوٹا سا background آرہا border آرہا یہ 30 outline اس کو میں نے جب ختم کی تو outline none ہوگی اور border دیتا دیتا ہوں pixel solid اور border color میں دیتا ہوں black triple one اور اس کا text color border اور text color same ہوگا اور background اس کا by default بھی white اگر ہمیں white define کر دیں تب بھی اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے font size 22 pixel اور font weight بولڈ بولٹر دیتا ہے بولڈ سے تھوڑا سا سمیلے کام اور اس کے بعد cursor اب اس کے اوپر جا رہے ہیں تو یہ تیر بنا ہوا لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ہاتھ بنا آ جائے تو اس کے لئے cursor pointer use کریں گے اس کے اوپر یہ آگئے اب اس کے اوپر border radius دیتا ہوں 30 اس کے hover پہ ہم تھوڑا سی changing کریں گے اس کے button کے اوپر جب ہم hover کریں hover اس کا background color ہے اس کے border color اس کے ساتھ ہو جائے اس کا background color black ہو رہا ہے اور اس کا text color white transition 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 0.5 second ease and out اب اس کے اوپر مکر گا تھی بڑا بے ترین سمجھ لے ایک hover effect دے رہا اب یہ change می جو ڈی بے ہم اس کو style کریں گے اس کے class box تو یہاں میں لکھوں گا box dot box اس کو ہم پہلے height دیں گے height 400 اور اس سے ہم دیں گے width 300 اور اس کے بعد background color by define بھی white ہے ہم here define بھی کر دیں کو اس میں issue والی بات نہیں ہے margin اس کو ہم دیں گے top تاکہ یہ بھی تھوڑا سا center میں ہو جائے اور margin top اس ہم دیں گے وہ ہم اس دیں گے 16 pixel border radius 30 pixel تاکہ تھوڑا سا اس کے جو corner corner rounded ہو جائے اور اس کو line height دیں گے تاکہ اس کا text center میں آ جائے جب بھی text center میں کرنا ہے vertically center میں کرنا تو جتنی اس کی height is line height دیتی ہو line height دیتا ہوں اس height 400 here 400 pixel text align text align center center آج perfectly center میں آجائے گا اور اس کو font weight boulder ادھنا آگیا اب اس کے اوپر ہمیں ایک سمجھ لیں اس کا میں یہاں پہ color change کروں perfectly آرہا میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس کا background color اس کے اوپر ایک shadow لگاتے ہیں اس shadow کو لگانے کے لیے میں یہ ایک website وہاں پہ آنگا getcsscan.com اس کے اوپر بڑی بہترین box shadows دیئے ہوئے میں کوئی بھی select کر لوں گا کوئی بھی اچھا سا میں کر لیتے ہیں یہ 20 والا اس کیا اہاں copy اور اس کی یہ والے css کی فائل آگی اور اس میں جا کے css کو define کر دیتا سات میں اس کا preview پر کرتے اب اس کے اوپر apply ہو گئے اب اس کے اوپر یہ box shadow apply ہو گئے اب اتنی جو تھی ہمارے css کی coding تھی اور html کی اب یہ perfectly ہمارے پاس style ہو گیا اب اس کے ہم سمجھلے javas کو code دیکھتے ہیں جو کہ ہمارا actual کام ہے اس کے لیے میں سب سے پہلے wow red آپ اپنی مرضی سے جتنے مرضی یہاں پہ color دینا چاہے دے سکتے ہیں اگر آپ کو ڈیوز کا نہیں پتہ تو آپ کو ڈیوز جا کے دیکھو اس کا link description میں مل رہا ہوگا rgba rgba اور یہ میں کروں گا وان 33 وان ڈیبل 3 wow 122 اور 200 دینا چاہے کوئی اور کسٹم کلر لگانا چاہے چونکہ میں نے پہلے یہ استعمال کیا اب بھی یہ استعمال کروں گا اور اس کے بعد میں f1 اور f1 50 25 یہ مر پاس کوڈ آ گیا اور ایک مر پاس آ گیا blue آپ اپنی مرضی سے یہاں پہ کمہ لگا کے کمہ سکریٹ جتنے مرضی کلر دے دیں یہ کمہ پاس اری دی فائن ہو گیا اس کے پاس میں ایک اور کونس لوں گا اس کو اس کو اس button کو get کریں گے اور یہاں پہ لکھتا ہوں document dot get element by id اور یہاں بھی میں button جو ہے ہمارے پاس یہ والا اس کو یہاں id جاتے ہیں id btn اور یہاں پہ اس kia ڈ ہم کرتے ہیں btn btn کیونکہ ہم نے ڈی define کار دیا پہلے سے اس کے لیے حیش لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہم کون سٹین لگ لیت ہے جس میں ہم color get کریں گے اس میں document dot quair selector quair سیلیکٹر یہ یاو اس کے بعد ڈھوم فنکشنز ہے اگر آپ کس کا نہیں پتہ تو وہ آپ یاو اس کے بعد کورس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کلرز تو اس میں ہم جو یاو اس کے بعد کلر ہے وہ ہم یہ اس ورڈیو کو ہم سیلیکٹ کر رہے ہیں جس کو ہم نے یہ کلر دی یہ سپین والی کو ہم گیٹ کر رہے ہیں کلرز آ گیا اس کو ہم باکس کو سیلیکٹ کریں گے کون سٹائٹ اس میں ہم باکس لیں گے اور ڈاکومنٹ ڈاٹ اور اس میں ہم آئی ڈی کو سیلیکٹ کریں گے بائی باکس باکس والی جو آئی ڈی اس کو گیٹ کر دیا اب اس کے بعد ہم فنکشنل لگائیں گے ایونٹ لگائیں گے بی ٹی این پہ جو بی ٹی این ہے یہ والا اس کو ہم نے سٹور کیا اس ویریبل میں اس کے اوپر میں ایک ایونٹ لسٹنل لگاؤں گا ایڈ ایونٹ لسٹنل اور کون سا کلک کہ جب اس کے اوپر کلک کو تو اس میں ایک فنکشن ڈیفائن ہو جائے فنکشن اور اس میں کوئی بھی ہم فنکشن لگا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم آئی ڈی لگا کے چیک کر لیتے ہیں فنکشن کام کر رہا ہے کہ نہیں اس کو سیو کیا اس کو ہم کرتے ہیں یہ ہمارا بس آئی ڈی باکس ہا رہا ہے اس کو کلک کرنے پر مطلب ہمارا یہ پر فیکٹلی بی ٹی این کو گیٹ کر رہا ہے ابھی جب پہ ہم نے لگانا ہے سمجھے آئی ڈیفائن کریں گے اس سے نیچے ہم پہلے ایک اور فنکشن ڈیفائن کرتے ہیں جس میں ہم یہ random values لیں گے اس کے لیے ہمیں فنکشن ڈیفائن کرتا ہوں ریٹرن ریٹرن میں بل پاس math floor math dot floor اور math اس میں ہم اس کے جو random elements ان کو get کروائیں گے random اور اس کا multiply کر دو colors dot length سے l e n g l e n g d h g d h length اس کو ہم نے کیا کیا اس ایک سمیلے function میں store کروا دیا جو color ہے اس کو اور یہاں پہ ہم نے بس colors ہے اور یہاں پہ ہم colors لگائیں گے اور تھوڑی سے ہم اس میں space ڈال لیتے ہیں اب اس کو کیا save اس function کو میں یہاں پہ define کرتا ہوں یہاں میں کیا اس کو لکھتا ہوں کہ ایک اور اس کے اندر ایک constant لیتے ہیں مطلب ایک variable لیتے ہیں اور اس کو میں دیتا ہوں random number number اور اس کو میں برابر کار دیتا ہوں get number کے یعنی اس function کے ایک variable لیتا ہوں اس کو میں نے برابر کار دیا get random number کے اب اس کو میں پہلے ایک console dot log میں print کرواتا ہوں console dot log اور اس variable کا نام random number اس کو یہاں سے copy کیا اور اس کے اندر define کیا اس کو یہاں پہ inspect element کرتے ہیں اور اس کا console dot log open کیا اب اس کو میں کلک کرتا ہوں یہ اس کے نیچے جی سمجھے یہ دو messages جو ہیں print کروا رہا ہے یہ اس کی values ہمیں get کروا رہا ہے دو زیرو ایک مطلب یہ ہمارے پاس random جو values ہیں وہ get کروا رہا ہے کبھی zero print کروا رہا ہے کبھی دو کروا رہا ہے کبھی ایک کبھی نین تین کروا رہا ہے یعنی جس طرح سے ہم نے اس کو random function لگا ہے اس طرح سے random values جو ہیں ہمارے پاس نیچے print کروا رہا ہے لیکن ہمیں values سے غرض نہیں ہے ہمیں تو جو values کو get کر رہا ہے ان کو ہم نے ایزا کلر جو مطلب ان کلر کے نام دینا اسے ہم نے کسی element پر لگانا ہے تو ہاں میں ویڈیفائی کروں گا باکس کیونکہ ہم نے اس باکس میں store کیا نا اس باکس والی ڈیو کو تو باکس ڈاٹ سٹائل 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 ڈاٹ ڈیک گرون ڈیک گرون ڈیک گرون کلر سپیلنگ آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے اور اس میں میں کلر اور کلر میں میں اس ہی ایرے کو جو پاسٹ کر رہا ہوں رینڈم نمبر کو اس کے اندر یہ جو رینڈم کلر جو ہیں وہ پیسٹ ہوتے رہے اور رینڈم یہاں سے ٹائپ کر دیتے ہیں رینڈم نمبر اب اس کو یہاں پہ سیو کرتے ہیں اب اس کو کلک کرتے ہیں اس کو ری لوڈ کیا اب باکس ڈاٹ سٹائل بیک گرونڈ کلر یہاں پہ ہم نے کلرز کلرز لگا نا sale یہ جو aray اس کا نام colors ہے تو یہاں پہ بھی ہم نے colors لگانا ہے اب اس کو save کیا اور یہ ماں پاس اس کا جو background color وہ change کر رہا ہے کیونکہ ہم نے یہ جو aray اس کا نام colors ہے تو یہاں پہ بھی ہم نے colors لگانا ہے کیونکہ یہاں پہ بھی ہم نے colors define کرو اس کے اندر random number اس کے اندر اتنے بھی یہ values ہیں ان کو یہ randomly call get کر رہا تھا ایک دو زیرو چار ان جس طرح سے یہ ایک random number کو سلاپٹ ہوتا ہے تو اس طرح سے اب یہ جس طرح سے random values لے رہا اور ان کو اس CSS property میں apply کروا رہا ہے اب اس کو سیو کیا اب ہم نے اس کے نا جہاں اوپر چاہتے ہیں کہ اس کا یہ جو ویلی ہے یہاں پہ اس کی ویلیو بھی چینج ہو اس کے لیے میں یہاں پہ نیچے آوں گا اور یہاں پہ لکھوں گا کلر یہ جو مارے پاس یہ والی ڈیو ہے اس کو اوپر والے کو نہیں کیونکہ وہ کلرز ہے یہ کلر ہے ڈاٹ ٹیکسٹ کونٹینٹ اب اس میں ٹیکسٹ کونٹینٹ کیا ہو کلر اور اور رینڈم نمبر رینڈم نمبر اس کو کیا سیو اب ساتھ میں جیسے میں اس کو کلک کروں گا اوپر اس کی ویلیو بھی چینج ہونی چاہیے تو یہاں پہ پھر ہم نے ایس پول گئے اب یہ دکھیں اب جو ویلیو یہاں پہ یہ نیچے گیٹ کرے گا نا یہ جو نیچے گیٹ کر رہا ہے اوپر اس ویلیو کو پرنٹ کروا رہا ہے جو ہم نے یہاں پہ ڈیفائن کری ہوئی ہے مطلب کلر کا نام ہے کلر کا کورڈ ہے یہ جو بھی چیز ہے وہ اوپر سے یعنی جس ویلیو کو وہاں سے گیٹ کر رہا ہے رینڈم نمبر کو گیٹ کر رہا ہے جس ڈیف پہ اپلائی کروا رہا ہے اور ساتھ میں جو اوپر والی ڈیف ہے مطلب اس ٹیکسٹ کو ساتھ میں پرنٹ پہ بھی کروا رہا ہے ٹیکسٹ کونٹینٹ کے ذریعے تو آہی ہوب دوستو آپ کی آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی بہت ہی سیمپل سا تھا لیکن اس کے ذریعے آپ کے بہت سے جو ڈاؤٹس ہیں وہ کبھار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ جو اگلہ ٹوٹوریل ہوگا اس میں کچھ اور سکھیں گے اگر ویڈیو اچھی لگ گیا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پہلی بارہ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل کا آئیکن لازمی دبائیں تاکہ آپ ایند آنے والی یہ ویڈیوز ہیں وہ مس نہ کریں تو چلی دوستو ملتے ہیں ڈے ٹو میں